اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر گستے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ امتحان میں جو ہے وہ کس طرح کی عاب بیتی جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے اور اس کے لیے جو چند ضروری باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ کون کون سے ہیں آپ بیتی جو ہے یہ اردو زبان کا لغز ہے جس کے معنی اپنی کہانی، اپنا حال، ذاتی تجربہ اپنے آپ پر گزرے ہوئے واقعات وغیرہ کا بیان ہے آپ بیتی اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا اپنی زبانی بیان ہے یہ کسی شخص کے ذاتی احوال، خوبصورت اور دلچسپ انداز میں تحریری بیان ہوتا ہے آپ بیتی آپ بیتی جو ہے یہ اپنے حالات زندگی کو چونکہ بیان کرتی ہے اس لیے اسے جگھ بیتی سے مختلف قرار دیا جائے گا اس میں چونکہ سیغہ واحد میں جو ہے اپنی زبانی اپنے حالات کو بیان کرنا ہوتا ہے جگھ بیتی میں تو ہم دوسروں کی کہانی اپنی زبانی سناتے ہیں مگر آپ بیتی میں ہم اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کرتے ہیں جو آپ بیتیاں ہیں ان میں مختلف ہیوانوں، درختوں، پرندوں اور بے جان اشیاء کے علاوہ ایسے انسانوں کی آب بیتیاں بھی آ جاتی ہیں جو مختلف طبقوں یا پیشوں کی نمائندگی کرتے ہیں مثال کے طور پر بکیل کی آب بیتی، ڈاکٹر کی آب بیتی، دکاندار کی آب بیتی، پوجی کی آب بیتی، استاد کی آب بیتی، طالب علم کی آب بیتی، ڈاکٹر کی آب بیتی، وغیرہ وغیرہ ایسی آب بیتی لکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس شخص یا چیز کی جگہ فرض کرنا ہوتا ہے جس کی آب بیتی لکھنا مطلوب ہو اور پھر اسی شخص جگہ یہ چیز کے وجود میں آنے سے لے کر جو جو واقعات اسے پیش آ سکتے ہیں ان کو اپنی زبانی بیان کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم اپنے تخیل سے کام لے کر اس میں ایسے بہت سے واقعات تحریر کریں گے جو اس شخص جگہ یا چیز کو قدرتی طور پر یا امکانی طور پر پیش آ سکتے ہیں آب بیتی جو ہے یہ اردو کی اہم سنف ہے پارسی میں اسے خود نویشت اور انگریزی میں آٹو بائیوکرافی کہتے ہیں جس طرح ایک ہی موضوع پر لکھا ہوا افسانہ دوسری افسانہ نگار سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح ایک ہی انوان پر دو مختلف افراد کی تحریر کردہ فرسی آب بیتیاں مواد اور واقعات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اب آب بیتی لکھنے کے لیے چند چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جن میں سب سے اہم جو ہے وہ قوت مشاہدہ ہے ایک اچھی میاری آب بیتی تحریر کرنے کے لیے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی قوت مشاہدہ کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے گردوں پیش کو غور سے دیکھنے کی آدھر ڈالیں کیسے انسانوں ہیوانوں اور دگر مخلوق کی اصلیت اور حقیقت پر غور کریں ان کی زندگی اور زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس طرح اپنے پاس علم کا ایسا زخیرہ اور معلومات کا ایسا خزانہ جمع کر لیں جس سے آپ آب بیتی لکھتے وقت استفادہ کر سکیں پھر اس کے بعد قوت تخیل جو ہے یہ بڑی ضروری شرط ہے آب بیتی لکھنے کے لیے تخیل کے قوت تو ہمیں قدرت کی طرف سے ملتی ہے مگر ہم اس کی تربیت کر کے اسے بلند کر سکتے ہیں ایک اچھی میاری آب بیتی تحریر کرنے کے لیے ہمیں اپنی تخیل کی قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے پیسری اہم بات جس کا آب بیتی لکھتے وقت آپ کو خیال رکھنا ہے وہ آپ کا زور بیان ہے کہ ایک اچھی اور دلچسد آب بیتی تحریر کرنے کے لیے ہمارے پاس اپنے مشاہدات اور تخیل کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالنے کے لیے مناسب زخیرہ الفاظ موجود ہونے چاہیے اور ہم ان زخیرہ الفاظ کے صحیح استعمال پر پوری طرح قادر ہوں بعض آب بیتیاں لکھتے ہوئے کسی شخص جگہ یا شیع کی زندگی کے آغاز و ارتقاء نشیب و فراز اور مختلف واقعات و احوال کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات و احساسات پسند و ناپسند آدات و اتوار امنگوں اور آرزوں امیدوں اور ولولوں مایوسیوں وغیرہ کا بیان اسی وقت کامیابی کے ساتھ ہو سکتا ہے جب ہمیں اس ساری معلومات میسر ہونے کے ساتھ ساتھ بھرپور قدرت بیان حاصل ہو جیسا کہ طالبات آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی حیرت انگیز واقعہ مشاہدہ یا احساس ہوتا ہے لیکن وہ زبان نہیں ہوتی جو ان کی ادائیگی پر قادر ہو اس لحاظ سے زورے بیان آپ بیتی کی جان ہے امتحان میں آپ سے کسی بھی جاندار یا غیر جاندار اس کی آپ بیتی لکھنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے یہ سوال لکھنے کے لیے آپ کو مندر چرزیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کی آپ بیتی لکھنی ہو اس کے حالات اور اس کے بارے میں معلومات کو یکچہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے ممکنہ واقعات کو بھی ترتیب دے دیں آپ بیتی نہ تو اس قدر طویل ہو کہ داستان محسوس ہونے لگے اور نہ ہی اس قدر مختصر کہ اس کا لطف جو ہے وہ ختم ہو جائے جس کی آپ بیتی لکھنا مقصود ہو اس کی خوبیاں اس کی خامیاں اس کی محاسن ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے ملوزے خاطر جو ہے وہ رکھنا ہے آپ بیتی میں ان تمام کو مناسب انداز میں جگہ دے کر آپ بیتی میں حقیقت بیانی کا رنگ پیدا کیا جا سکتا ہے آپ بیتی میں بیان کے جانے والے واقعات نہ صرف فطرت کے مطابق ہونے چاہئے بلکہ ان کے درمیان ایک منطقی رب بھی ہونا چاہئے تمام واقعات کا بیان جو ہے وہ سیغہ واحد متقلم میں ہو واقعات کے بیان میں ربط اور دسلسل ہو آپ بیتی کا اندازہ بیان ایسا ہو کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے آپ بیتی کا اسلوب سادہ اور سلیس ہونا چاہئے جملے مختصر اور زبان و بیان کی غلطیوں سے پاک ہوں آپ بیتی لکھتے ہوئے مناسب اور برمہل جو اشار ہیں چٹکلے ہیں ان سے آپ آپ بیتی کو جو ہے وہ دلچسپ بنا سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا انتخاب درست نہ ہو تو آپ بیتی بلکل غیر میاری بن سکتی ہے آپ بیتی مناسب توالت کے پیراگراف کے شکل میں لکھی جائے اب مثال کی طور پر آپ سے گلاب کے پھول کی آپ بیتی جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے تو آپ نے اس کے حالات زندگی کو جو ہے وہ مختصرا بیان کرنا ہے کہ جو وہ خود بتائے گا کہ میں گلاب کا ایک پھول ہوں اچھا اب وہ بتائے گا کہ میں ایک تازہ جو تیار شدہ قبر ہے اس پر بکھرا پڑا ہوں اور پھر وہ ماضی میں جو ہے وہ جا کے بتائے گا یہ گلاب جو ہے وہ پھولوں کا بادشاہ ہے اور کیسے جو ہے اس نے ایک پودے کی شکل میں جو ہے آنکھ کھولی اور اپنے آس پاس اپنے جیسے کئی پودوں کو دیکھا ٹھیک ہے یہ اس کی زندگی کے بڑے یادگار اور حسین دن تھے جو مالی تھا وہ ان کی دیکھ پال کرتا تھا ان کی حفاظت کرتا تھا پانی دیتا تھا اور جو پرندے تھے وہ ان پر بیٹھ کر جو ہے وہ نقمی گاتے تھے اس طرح اس کا سنہرہ دور جو ہے وہ گزر گیا اور وہ ایک پھول بن کر جو ہے کھل اٹھا اب اس کے بعد جو ہے پھر ایک دن ایک مالی جو ہے وہ آتا ہے اور پھولوں کو جو ہے وہ اکھٹا کرتا ہے پودوں سے جو ہے شاخوں سے الگ کر دیتا ہے اور پھر انہیں جو ہے وہ منڈی میں جا کے پروف کر دیتا ہے اچھا اب وہ پھول کہتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھولوں پہ جو ہے بڑا عاشق ہے پھولوں کے ہار بناتا ہے گجرے بناتا ہے گلدستے بنا کر گھروں کو سجاتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ خواہش جو ہے یہ دھری کی دھری رہ گئی کہ میں بھی کسی کے گھر میں جو ہے سجاوٹ کا باعث بنوں گا کیونکہ اس پھول کو جو ہے ایک نوجوان جس کے والد کی جو ہے اسی دن وفات ہوئی تھی اس نے جو ہے وہ مجھے اور میرے بہت سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ خرید لیا اور قبر کے اوپر جو ہے وہ بھی خیر دیا تو میری ساری جو پتیاں تھیں وہ اس قبر پر بکھر گئیں اب میں خود کو جو ہے وہ منتشر حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی عابیتی آپ سے پوچھی جائے کرسی کی عابیتی پوچھی جائے کتاب کی پوچھی جائے دس روپے کی نوٹ کی پوچھی جائے یا گلاب کے بھول کی پوچھی جائے تو کچھ اشعار کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ تمام عابیتیوں میں یقصہ طور پر لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم قصہ در سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم اسی طرح یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا دنیا کی بے ثباتی کا ذکر جو ہے وہ بھی آپ تقریبا ہر عابیتی میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہاں میں نے گلکو ہے کتنا سبات کلی نے یہ سن کر تبسم کیا اب آپ سے جو سوال نمبر ساتھ ہوگا نا یہ عابیتی کا جو ہے وہ انتحان میں پوچھا جائے گا اور اس میں جو ہے یہ ایک ہی عابیتی جو ہے آپ سے پوچھی جائے گی جس کو آپ نے تحریر کرنا ہوگا یا آپ سے عابیتی کا سوال جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا اس کی جگہ جو ہے وہ آپ سے خط کا سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا یعنی ایک کیا تو خط ہوگا کیا پھر ایک عابیتی ہوگی دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے تیار کرنی ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے نمبروں کا کہ خط کے نمبر جو ہے وہ الگ الگ دیے جائیں گے اور جو عابیتی ہے اس کے نمبر مجموعی طور پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں خط کے نمبر جو ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ امتحانی مرکز اس کا ایک نمبر جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس سے نچلی لائن میں جو آپ نے تاریخ جہاں پہ درج کی ہوگی کہ جیسے پندرہ جون دوہزار بیس تو اس کا ایک نمبر جو ہے آپ کو دیا جائے گا پھر القاب میں جس طرح آپ نے لکھا کہ پیارے اباجان تو اس کا ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا اور پھر عداب میں جس طرح آپ نے اسلام علیکم لکھا اس کا ایک نمبر جو ہے آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد جو نفس مضمون ہوگا اس میں جو ہے آپ کو پانچ نمبر جو ہے وہ دیے جائیں گے اور پھر ایک نمبر جو ہے آپ کو اختتام کا دیا جائے گا جس میں آپ نے بس سلام آپ کا پیارا بیٹا علی فیجیم جو ہے وہ درج کرنا ہے خط کے نمبروں کی تقسیم اس طریقے سے ہوگی اور جو آبیتی ہوگی اس کے مجموعی طور پر جو ہے وہ نمبر دیے جائیں گے امید ہے طالبات آپ کو جو ہے آبیتی سمجھا گئی ہوگی اب جو جو آبیتی آپ کے نصاب میں شامل ہیں آپ نے ان کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ